اسلام آباد جلسے میں معاہدے کی خلاف ورزی پر گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کو آج عدالت میں پیش کرنے کی تیاریہ مکمل زلعی عدالتوں کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائیونات پی ٹی آئی رہنماؤں بیریسٹر گوھر شیرف ظلمروت شعب شاہین شیخ وقاس اکرم زین قریشی کو رات گئے حراست میں لیا گیا ایمن اے زبیر خان احمد ڈوگر ویس دریشک احمد چٹھا سید شاہ آہد نسیم علی شاہ یوسف خان بھی گرفتار بی ٹی آئی چیئرمن بیریسٹر گوھر سمیت دیگر عراقی نے قومی اسیملی کی گرفتاریاں ذرائع سپیکر آفیس کے مطابق تمام گرفتاریاں سپیکر قومی اسیملی کی اجازت سے کی گئیں اسلام آبال پولیس نے گرفتار عراقین کے خلاف ایف آئی آر کی کاپی بھی سپیکر کو بھیجوائی ہے عراقین پر سنگ جانی تھانے میں جلسے کے ایسو پیس کے خلاف ورزی کا الزام ہے کیپی کے اسیملی کا ہنگامی جلاس آج سے پہر تین بجے ہوگا وزیر اعلیٰ علی منگنڈا پور نے بی ٹی آئی کے ارکان خیبر پختم خواہ اسیملی کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی رات گئے کیپی اسیملی اجلاس بلانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اجلاس سے قبل وزیر اعلیٰ قابین ارکان سے بھی ملاقات کریں گے اور صدر مملکت اور وزیر اعظم کی پی ٹی آئی کے جلسے میں نازیبہ جملوں کے استعمال کی شدید مظمت پارلیمنٹیرینز کے اشائیے میں صدر آسی فلی زرداری کا کہنا تھا ملک کو نقصان پہنچانے والی مہازرائی کی سیاست کے خلاف ہیں معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی معاشی اور گورننس میں صلاحات لانا ہوں گی وزیر اعظم شہباز شریف بولے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا حکومت دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پور عظم ہے موسیقی